اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹویر ہے جس کا انٹرفیس بلکل ملتا جلتا ہے ایک کمپیوٹر پر چلانے والے ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹویر کی طرح کا ہی ہے اور اس کو آپ سیکھ کر نہ صرف اپنے جو ہے وہ ڈیلی لائف کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری لوگوں کو سروسز پروائیڈ کر کے پیسے بھی کم آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پلی سٹور میں جانا ہے اور پلی سٹور میں جانے کے بعد آپ کو میں صرف دکھا دیتا ہوں کہ وہ سافٹویر ہے کس طرح کا تو سافٹویر کا نام ہے وی این ویڈیو ایڈیٹر اور جب آپ اس کے اوپر لکھیں گے تو صرف پل آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کے پاس لوگو اس طرح کا ہوتا ہے یہ جس کے پر لکھا ہوا ہے وی این ویڈیو ڈیٹر اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہ اس کے کچھ آپ کو سائٹ پہ یہ ایسے آپ کو نظر آ جائیں گے تھوڑی سی سی سیٹنگز بغیر یہ کس طرح کا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں چونکہ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے تو ڈائریکٹ ہی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں یہ ویڈیو ایڈیٹر کا یہ جو وی این ہے تو یہ سب سے پہلے کسی بھی ویڈیو ایڈیٹر سافٹ ویئر کو اگر آپ نے چلانا سیکھنا ہے تو سب سے پہلے اس کا انٹر فیس جو ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے تو جیسے یہ دیکھیں سب سے پہلے ایسا آئے گا تو یہاں پر ایک پلس کا نشان نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پلس کا نشان نظر آ رہا ہے تو اس کو آپ کلک کرو گے تو آپ کو وہ پوچھے گیا کہ نیا پروجیکٹ آپ بنانا چاہتے ہیں تو نیو پروجیکٹ کے اوپر جائیں گے اور کوئی چھوٹا سا ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر کوئی ویڈیو وغیرہ ہے وہ ہم لوگ اس کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ 0.07 جو ہے وہ سیکنڈ کی ویڈیو ہے یہ بہت جلدی سے اس پر لوڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں اب یہ ویڈیو ایک چھوٹی سی میں نے اس میں ڈال دی ہے یہ اب اس کا مین انٹر فیس آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پروجیکٹ کی سیٹنگ کرنی ہے کہ آپ ویڈیو کس کے لیے بنا رہے ہیں دیکھیں اس کے لیے آپ کو ٹاپ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو لکھا ہوا ہے اوریجنل اور اس کے بعد نیجے بہت ساری آپ کو فریم ریشوز نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ راؤنڈ شکل میں بنانا چاہتے ہیں 21,9,3,2,4,3,3,4,2 یا 9,16 ٹک ٹاک کی ریشو ہے انسٹاگرام کی ریل بنانا چاہتے ہیں 1,1 ریشو کی بنانا چاہتے ہیں اور یہ 16,9 ریشو یہ آپ کے پاس ریشو ہے بنا دی طور پر ایک یوٹیوب کی ویڈیو کی ریشو ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ غور سے دیکھیں تو یہ نیچے والی جو چیزیں ہیں یہ نیچے جس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے ٹیمپلیٹ، فیلٹر، سپیڈ یہ سارے اس کے فنکشنز بنا دی طور پر نظر آ رہے ہیں جو کہ ہم نے کسی بھی ویڈیو کے اوپر اپلائی کرنے ہوتے ہیں اب ہم ٹائم لائن کے اوپر جائیں یہ والی جو چیز ہے جو گھوم رہی ہے یہ بنا دی طور پر ٹائم لائن ہوتی ہے ٹائم لائن کے اندر سب سے پہلی جو ٹائم لائن ہوتی ہے یہ والی جس کے اوپر آپ کو یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ بیسک ٹائم لائن ہوتی ہے اس ٹائم لائن کی جگہ پر آپ بیک گراؤنڈ بھی لگا سکتے ہیں جیسے کوئی گرین سکرین لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ چیز لگانی ہے اور اس کے اوپر آپ نے درسی ویڈیو لگا کر آپ کو کروما سیکشن استعمال کرنے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ بنیادی طور پر یہ جو نیچے والی لائن ہے یہ آپ کے پاس بنیادی ٹائم لائن ہے اس کے بعد اس کی ویڈیو کے اندر آپ کچھ اور کلپ یا کوئی تصویر وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر پاس ہی اسی ٹائم لائن کی اوپر ایک اور ٹائم لائن ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹیب ٹو ایڈ سٹکر یا پکچر تو اس کے اوپر ہم لوگ کلک کریں گے تو آپ کو دو آپشن نظر آئیں گے اگر آپ ویڈیو ڈالنا چاہتے ہیں یہ سٹکر ڈالنا چاہتے ہیں سپوز ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو ڈالتے ہیں تو ویڈیو میں بھی آپ کے پاس دو آپشن نظر آئیں گے یا آپ ویڈیو ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس میں فوٹوز ڈالنا چاہتے ہیں تو فوٹوز کو کلک کریں گے تو فوٹوز آئیں گے فار ایزمپل ایک فوٹو یہاں پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ آپ اس کو اس میں ڈال سکتے ہیں پھر اس فوٹو کے ساتھ ہم لوگ کھیل بھی سکتے ہیں کیسے کھیل سکتے ہیں اس فوٹو جب آپ کلک کروگے تو آپ دیکھو اوپر ٹائم لائن جو ہے وہ اپیر ہوگی یہ دوسری ٹائم لائن ہے آپ یہاں پر اس ٹائم لائن کی اوپر بے شک آپ دس ٹائم لائنیں اوپر ڈال دیں سمجھ آگئی اس کو آپ کلپ کو ڈپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی کیفریمنگ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو موشن بھی کر سکتے ہیں موشن سے مراد ہے کہ جیسے میں موشن پر کلک کروں گا تو وہ آپ کو بہت سارے جو ہے وہ فنکشن یہ سمجھ لیں ایک قسم کی ٹرانزشن ٹائپ ہوتی ہے تو اینیمیشن میں آجاتا ہے آوٹ اینیمیشن اس میں آجاتی ہے لوپ کی اینیمیشن بھی آجاتی ہے کہ آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ ایسے ہی رہے گا ایسے موومنٹ پھر یہاں سے ہم اس کا ٹائم بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہ کسی ٹائم تک یہ سسٹم جو ہے وہ سارا رہتا ہے تو ہم اس کو فلال کینسل کر دیتے ہیں سیمیلرلی اسی طرح سے آپ ویڈیو بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ لمبا کرنا چاہیں چھوٹا کرنا چاہیں یہ سارا جو ہے وہ یہاں سے کھینچ کے آپ جو نا وہ اس کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے وہ کچھ جیسے کہ ایمو وغیر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہیں دوسری ٹائم لائن کے اندر جائیں اور یہاں پر سٹکر ہیں ٹھیک ہے سٹکر کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے تو کچھ سٹکر ایسے ہیں جو کہ بلٹن اس کے اندر موجود ہیں جیسے یہ سٹکر ہے اس طرح کے سٹکر ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا سٹکر جائیں تو سرچ کے اوپر لکھیں اور سرچ کے اوپر مثال کے طور میں کہتا ہوں کہ مجھے چاہیے جی موٹر ٹھیک ہے موٹر لکھ کے اس کو میں سرچ کروں گا تو آپ کا چونکہ اگر یہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو آپ کے پاس یہاں پر بہت ساری موٹرز آ جائیں گی تو ابھی جو ہے وہ یہ دیکھیں کچھ جو ہے وہ جیسے یہ موٹر آ گئی ہے ٹھیک ہے میں اس کے ایک اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہ لوڈ ہوگی لوڈ ہوگی یہاں پہ پلیس ہو جائے گی اور اس موٹر کو آپ پھر استعمال کر سکتے ہیں اپنے جو ہے وہ اس سوفٹ ویر کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ موٹر ہے انجن ہے ایک موٹر کا ٹھیک ہے اس کو میں نام بھی دے سکتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ موٹر جو ہے وہ چل رہی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو نہ صرف اٹھا کے دائیں بائیں اوپر نیچے کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ اس کو چونکہ یہ transparent ہوتی ہے تو یہ آپ کسی بھی جگہ پہ اس کو move کروا سکتے ہیں پھر اس کے اندر motion بھی لاسکتے ہیں key framing بھی لاسکتے ہیں بہت سارے کام کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھا ہمارے پاس دوسرا جو ہے وہ اس میں time line اب کچھ جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے جیسے میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر کوئی سب ٹائٹل یا کوئی تیکسٹ بگر انٹر کرنا چاہوں تو تیسری ایک اور time line ہے وہ تیکسٹ کی ہے اس کو پر کلک کریں گے تو تیکسٹ میں بھی دو options ہیں سب ٹائٹل templates اور تیکسٹ تیکسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مسائل طور پر لکھنا چاہ رہے ہیں جی اپنے چینل کا نام یا اپنا نام ہی لکھنا چاہ رہے ہیں جیسے میں کہتا ہوں جی یہاں پہ mano یا momo لکھ دیں ٹھیک ہے تو momo لکھ دیں تو اس کو آپ یہاں پہ اس ٹیکسٹ کو جو ہے وہ اس طرف گھما دیں یا اس کی مزید editing کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ ٹیکسٹ کے اوپر لکھیں گے تو اب نیچے timeline change ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ اس ٹیکسٹ کا color change کریں font change کریں style change کریں یہ آپ کو سارا کچھ ہے نظر آئے گا پھر alignment بھی change کر سکتے ہیں blending بھی کر سکتے ہیں تو بہت سارے features ہیں جو کہ آپ اس ٹیکسٹ کے اندر کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کتنی دور تک لے کے جانا ہے وہ بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور کسی جگہ پہ آپ کو cutting کرنی ہے کسی بھی جگہ پہ آپ کو cutting کرنی ہے چاہے آپ اس timeline کی کریں اس دوسری کی تیسری کی جیسے کہ ہم پہلی timeline کے اوپر اگر آپ cutting کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ والا حصہ fall to ہے simply اس سے آپ نے timeline کے اوپر جو frame ہے اس کو select کرنا ہے اس کے بعد یہ split کا option نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر click کرنا ایک دفعہ تو یہ والی چیز آپ کی split ہو جائے گی آدھی آدھی ہو جائے گی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ڈیل مار دینا تو یہ پچھلا والا آپ کا حصہ delete ہو جائے گا اب یہ یہاں تک کلپ دیکھیں چھوٹا ہو گیا تو اس splitting کے بنائی طور پر اس لیے ہم لوگ کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور آگے اسی تیسرے frame کے اندر جہاں پر میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ یہ text ہے تو text کو بھی جب آپ click کرو گے تو اس میں subtitle آ جاتے ہیں سبٹائٹل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیچے کچھ لکھنا چاہا رہے ہیں جیسے ہم اردو میں بول رہے ہیں تو نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے تو سبٹائٹل کے اوپر click کریں گے تو سبٹائٹل میں بہت سارے سبٹائٹلز آ جائیں گے جیسے کہ title ہے سبٹائٹلز ہیں times ہیں marks وغیرہ ہیں bubbles وغیرہ ہیں یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ built and free آپ کو مل جاتی ہیں ٹھیک ہے memos وغیرہ تو یہ آپ چاہیں تو یہاں پر ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتی ہے music کی بات تو music کے لئے آپ جیسے یہاں پر music کریں بہتر تو یہ ہے کہ music آپ کے جو vocabulary ہے یا اس کے اندر جو gallery ہے اس کے اندر پڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں سے music کے اوپر click کریں گے تو آپ کو کچھ music ایسا ہے جو آپ کا بھی install یہاں پر نظر آئے گا جیسے vlog کا music ہے pop ہے dynamic ہے fresh ہے یہ ساری music ہم لوگ use کر سکتے ہیں جیسے میں کسی ایک کے اوپر click کرتا ہوں تو یہ اس کے اندر یہ اوپر دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہا ہے میں اس کو چلاوں گا تو یہ جو ہے وہ اس کے اندر چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی سمجھ آگئی تو اس طریقے سے ہم لوگ اس اوپر والے والین کو بھی آپ cut کر سکتے ہیں بہت ہی simple ہے simple یہ ہے کہ split کا function کریں ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کو select کر کے اس کو یہاں سے delete کر دیں یا اڑا دیں تو simply جو ہے کہ آپ یہ total بنائی طور پر چار layers ہیں انہی کے اندر آپ نے کام کرنا ہے اب یہاں پر میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتا دوں کہ کوئی بھی clip ہے اب اس کی speed بھی یا شروع سے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ نیچے والی جو time line ہے پہلے اس کے اوپر ہے templates templates میں جو ہے وہ بہت سارے templates ہے کچھ یہ built in دیئے ہوئے ہیں کچھ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نیٹ سے download بھی کر سکتے ہیں پھر filters بھی ہیں اس ویڈیو کے پر آپ filter کون سا لگانا چاہ رہے ہیں اب یہ original filter چل رہا ہے vivid filter ہے essence create ہے fog ہے کس طرح کا filter لینے چاہ رہے ہیں وہ سارا آپ کو نظر آئے گا جیسے میں نے اس کو ok کر دیا filter کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی speed تھوڑی سی increase ہونی چاہیے speed پر click کریں گے تو آپ کو یہ feature اور کہیں پر بھی کسی اور software میں میرے خیال سے نظر نہیں آئے گا شاید desktop version میں نظر آ جائے اب اس میں کہاں پر آپ speed بڑھانا چاہتے ہیں اس جگہ سے بڑھانا چاہتے ہیں تھوڑی سی اس جگہ پھر تھوڑا اور بڑھانا چاہتے ہیں پھر آج سا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ دیکھو گے یہ میں نے دیکھا ابھی آپ دیکھو گے یہ دیکھیں ایک دم سے یہ یہ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا vlog کے اندر تیز تیز جو چلنے والا عمل ہے وہ بنائی طور پر اسی speed کی وجہ سے ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ split کا option ہے trim کا option ہے پھر fix کا option ہے مسالک طور پر ہم کسی بھی جیسے یہ ہے اس کو میں fix کرنا چاہتا ہوں اس کو پھر fix پر click کریں گے fix میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جو نا وہ ایک الہدہ snap سے بن جاتی ہے یہ کچھ feature آ جاتے ہیں جیسے آپ کسی ada meda اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے آپ اس کے پر apply کر سکتے ہیں fix کا پھر اس کے بعد چلیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ video اور audio extract ہو جائے یعنی الہدہ الہدہ ہو جائے الہدہ الہدہ ہو جائے گی اب وہ یہ فیلال نہیں کر رہا وہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ video کی جو speed ہے اس کو میں نے increase کیا تھا جس کی وجہ سے audio کی speed بھی increase ہوئی ہوئی ہے تو اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پہلے audio video لہدہ کر دیں پھر آپ video کی speed کو increase کریں اور اس کے بعد volume ہے volume کو آپ اونچا بھی کر سکتے ہیں نیچا بھی کر سکتے ہیں وہ simple ہے بہت آسان ہے پھر اس کے بعد بارڈرنگ کرنا چاہتے ہیں کروپنگ کرنا چاہتے ہیں روٹیٹ کسی بھی video کی mirroring کر سکتے ہیں جیسے یہ mirror ہے آپ الڈرٹ دائیں بائیں فلپ کرنا چاہتے ہیں تو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں وہ اس طرح سے یہ جو ہے وہ آرام سے ہو جائے گا پھر اس کے بعد اگر آپ کسی shot کو freeze کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ shot ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو میں freeze کر دوں تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک جو ہے نا ادد screen shot اس کا آ جائے گا جیسے آپ اکثر video editing میں بھی software میں دیکھتے ہوگے کہ مختلف جو ہے وہ آپ وہاں پہ جا کے اس کو screen shot لے لیتے ہو اسی کو بس freeze کا دوسرا نام دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ freeze ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے reverse کرنا ہے یا zoom out کرنا ہے یہ سارا یا zoom in کرنا ہے کسی بھی جگہ بھی تو یہ move left یا move right کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اس software کے اندر موجود ہیں پھر اسی طرح forward کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساب کچھ جو ہے نا وہ اس میں موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اب اصل چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ ویڈیو تو بنا لی ٹھیک ہے اچھے طریقے سے بنا لی جیسے یہ دیکھیں یہ بن رہی ہے تو ابھی جو ہے وہ simple آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں کس کون کونسی جگہ سے آپ ویڈیو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اب اس میں آ جاتا ہے کہ اس کو save کیسے کرنا تو ٹاپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو save اور export نظر آئے گا تو ہم save فلال نہیں کرتے export کے اوپر چلے جاتے ہیں تو export میں جب آپ جائیں گے تو آپ سے پوچھیں کہ آپ کس resolution میں export کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس one دس اسی کا یہاں پہ کرنے کے بعد اب اس کو یہاں پہ ٹک کا نشان ہے اس پہ کلک کر دیں تو یہ exporting سٹارٹ ہو جائے گی ایک دفعہ یہ export جو ہے اب یہ دیکھیں چونکہ کلپ چھوٹا سا ہے جلدی سے exporting ہو رہی ہے یہ دیکھیں export ہو کے آپ نے مومو کا نام دیے ہو ہے تو مومو جو ہے وہ ہو جائے گی اس کو ہم کیا کریں گے یہاں سے save to album کر دیں گے تو یہ ویڈیو ہمارے پاس save ہو جائے گی یہاں پہ یہ gallery میں بھی آ جائے گی اس کی اس کو ہم لوگ واپس جاتے ہیں اور یہاں پر میرا photos کا option ہے photo کے option میں ابھی latest یہ دیکھیں یہ ویڈیو بھی بنی ہے جو export ہو کے آئی ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو بنائی ہے تقریبا کچھ second کی ویڈیو ہے تو یہاں سے آپ جا کے اٹھا سکتے ہیں یہ ویڈیو hopefully یہ آپ کو software پسند آیا ہوگا یہ ایک basic level کا software ہے اور advance level تک بھی یہ جاتا ہے اور اس میں نہ صرف یہ بلکہ آپ اپنا croma کی سب کچھ یہ چوزیں اس میں use ہو جاتی ہیں جو کہ عام software کے اندر use ہوتی ہیں تھوڑی سی دوستو ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے صرف بتانا آپ کو یہ تھا کہ اس کو ہم لوگ کیسے ہم لوگ use کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی یہ skill سکھیں اس کے اوپر working کریں اور پھر اس کے بعد اگر کسی قسم کا کسی کو problem آتی ہے تو comment section میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے میں اس کو ضرور جواب دوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازہ دیں اللہ حافظ